اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجا ٹاک پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن اجنسی کی جانب سے نیو جوب انوانس کر دی گئی ہیں یہ ان کی کچھ بیسیک انسٹرکشنز ہیں جو آپ ریٹ کر لیں گے تو جوب کے مطلق ڈیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا اب ان کے کچھ امپورٹر پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پوسٹ نیم اس کے اندر ملٹیپل ہے جینڈر اس میں میل اور فیمل بوت اور علیجبل لیڈیز بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جینڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹ اس میں پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن اجنسی ہے ایجوکیشن اس میں میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ بیچلر سے ماسٹر تک کی ہے اگر آپ کے پاس ان پانچوں میں سے کوئی ایک ڈگری بھی ہے تو آپ اس جو آپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ اس میں ایٹی سے لے کے فورٹی فائف تک ہے اپلائی پروسس اس کا آن لائن ہے ڈو میسل اس کا آل آور دا پاکستان ہے ویکنسی اس میں کانٹریکٹ بیس ہے یہ آپ کے ساتھ اس جو آپ کا کانٹریکٹ کریں گے لاسٹ ڈیٹ اس کی ٹوئنٹی ٹو نومبر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سری ہے اس کے اندر اپلائی کر لینا ہے اب نیچے چلتے ہیں تو ان کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے اندر کچھ بیسی کنسٹرکشنز ہیں وہ ریچ کر لیتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو پوسٹ بتاؤں گی کالیفیکیشن بتاؤں گی ایج بتاؤں گی اور ویکنسیز بتاؤں گی ون بائی ون فرس نمبر پر ہمارے پاس جو ویکنسی موجود ہے وہ نیشنل پروجیکٹ مینجر کی ہے بی پی ایس نائن سے لے کے ایکویلنٹ ٹو بی پی ایس سکسٹین تک ایج لیمٹ جو اس کے اندر ریکوائر ہے وہ تھوٹی فائب سے لے کے فیفٹین ایئرز تک ہے ویکنسی اس کے اندر وال ہے ون ہے کالیفیکیشن اور جو ایکسپینینس ہے اب اس کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر آپ کا پی ایچ ٹی ہونا چاہیے ایمفیل ہونا چاہیے یا ایکویلنٹ ان اگریکلچرل بائیولوجی بائیو کیمیسٹری مالیکیولز بائیولوجی بائیو کیمیسٹری جنیٹیکس انجینرنگ بائیو کل سائنس اینڈ اگریکلچر اس کے اندر آپ نے ان سبجیکٹ میں سے کسی ایک میں بھی آپ نے پی ایچ ٹی کی ہو یا ایمفیل کیا ہو اس کے بعد بارہ سال کا آپ کا ایکسپینینس ہونا چاہیے کسی بھی اچھی یونیورسٹی سے آپ نے یہ کمپلیٹ کیا ہو اور جو آپ کا ایکسپینینس ہے وہ دو سال کا ہونا چاہیے اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیپٹی ڈیریکٹر بی سی ایچ آج ایدمن اینڈ فینانس بی پی ایس ایٹین ایکولینٹ 2 بی پی ایس ایٹین ہے اس کے اندر جو ایچ ریکوائیڈ ہے وہ ٹوینٹی ایٹ سے لے کے 45 تک ہے اور اس کے اندر جو وہ کینسی ہے وہ one ہے سیکنڈ کلاس آف گریٹ سی میسٹر ان پبک ایدمن پروڈیکٹ مینجمنٹ اگری کلچر ایکنومکس امکوم and other relevant discipline recognized university by 7 year experience in BS above in government semi-government republic organization experience in admin and finance relevant jobs related jobs اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ 2 سال آپ کا جو experience وہ 7 سال کا ہونا چاہیے اور ان سبجیکٹ کے اندر آپ نے کسی کے اندر بھی masters کیا ہو یا آپ نے masters کی degree in میں سے کسی کے اندر بھی کمپلیٹ کیا اور کسی بھی اچھے یونیورسٹی سے آپ نے یہ کمپلیٹ کیا ہو اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس جو جو آپ ہے وہ ڈیپٹی ڈریکٹر بھی سی ایج ہے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس ایج ہے وہ ٹوئنٹی ایج سے لے کے فورٹی فائی فیئرز تک ہے اور اس کے اندر ویکنسیز ٹو ہیں اس کے اندر جو آپ کی قولیفیکیشن ہے وہ ایم فیل ہونی چاہے گے ان سائنس فیلڈ بائیو ٹیکنالجی کے اندر بائیو ہے کہ بائیولوجی کے اندر جین ایٹکس کے انجیری盈رج کے اندر بائیولوجیکل کے اندر سائنس کے اندر اور اگریکلچر کے اندر کمپلیٹ کیا ہو اور اس کے اندر اپلی کر سکتی ہے جو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اچھے سامی گورنمنٹ یونیورسٹی سے بھی اچھی ڈیسپلین ریکی ہو گنایز label سے یہ کمپلیٹ کیا ہو اور اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں ہمارے پاس جو 5 نمبر پر 4 نمبر پر ہمارے پاس جو سیٹ ہے وہ اسسسٹن ڈریکٹر بی سی ایج ہے ایڈمن اینڈ فائنانس بی بی ایس 7 ایکوالن 2 بی بی ایس 17 ایج اس کے اندر ریکوائر ہے وہ 25 سے لے کے 35 ایرز تک ہے وہ کینسی اس کے اندر وان ہے سیکنڈ کلاس اس کے اندر آپ کی ہونے چاہیے سیکنڈ کلاس اور گریٹ سی ہونا چاہیے ایمفل ان پبلک بیزنیس ایڈمنیسٹریشن پروژیکٹ مینجر اور ایکنومکس ایم کام اور ایم کام اور ایمیرین ڈیسپلین ریکوارگنائز یونیورسٹی بائی کسی بھی اچھی یونیورسٹی سے آپ نے یہ کمپلیٹ کیا ہو ایج ایسی کسی بھی اچھی یونیورسٹی سے کمپلیٹ کیا ہو تو ایر ایکسپیرینس ان گورنمنٹ سمی گورنمنٹ کالیج آپ نے یہاں سے یہ کمپلیٹ کیا ہو ریکارگنائز یونیورسٹی سے اچھی طرح سے یہ کمپلیٹ کیا اور جو ایکسپیرنسز میں ریکوائیڈ ہے وہ دو سال کا ہے ریپبلک ارگنائزیشن سے آپ نے یہ کمپلیٹ کیا ہو اس کے بعد جو 5 نمبر پر ہمارے پاس سیٹ ہے وہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر بی سی ایش ہے اور اس کے اندر جو ہمارے پاس ٹیکنیکل کی یہ سیٹ ہے ہمارے پاس بی پی ایس سیونٹین ایکولن تو بی پی ایس سیونٹین ایج جو اس کے اندر ریکوائیڈ ہے وہ 25 سے لے کے 35 ایرز تک کی ہے اور جو اس کے اندر دیگری ریکوائیڈ ہے وہ ایم ایس ہے ایم فل ہے اند ان بیولوجیکل ہے بیوکمیسٹری ہے مولیکیولز ہے بیولوجک ہے بیوکمیسٹری ہے جنیٹکس ہے انجینئر ہے بیولوجیکل ہے سائنس ہے اور ریلیونٹ تو یر ایکسپیرینس ان سیمی گورنمنٹ یونیورسٹی کی سی بی اچھو یونیورسٹی سے آپ نے کمپلیٹ کیا ہو اس کے بعد بی پی ایس سیونٹین ہے ایج اس کے اندر جو ریکوائیڈ ہے وہ 30 ایر سے لے کے 15 ایر تک ہے اس کے اندر ون وکینسی ہے اس کے اندر آپ کی گریجویشن ہونے چاہیے اللبی ہونے چاہیے گوڈ انڈرسٹیننگ ہونے چاہیے آف لیگل اور پبلک ایشو ان گورنمنٹ سیکٹر 5 ایر ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کا ان گورنمنٹ اور سمی گورنمنٹ یونیورسٹی سے آپ نے کمپلیٹ کیا ہو ری پبلک اورگنیزیشن آپ نے یہاں سے کمپلیٹ کیا ہو اس کے بعد جو برانچ ایسسٹنٹ ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس سیٹ ہے وہ 7 نمبر پر ہے برانچ ایسسٹنٹ کی بی پی ایس سیکس ایکولینٹو بی پی ایس سیکسٹین یہ جس کے اندر جو ریکوائیڈ ہے وہ 20 ایر سے لے کے 35 ایر تک ہے اس کے اندر دو وکینسیز ہیں ایم ایس کی ہے بی ایس کی ہے بی ایس کی ہے بیولوجیکل ہے سائنس ہے ایگریکلچر ہے مائیکرو بائیولوجی ہے بائیو کیمسٹری ہے ایون بائیو نالج بائیو نالج ہے اور ورکنگ ان گورنمنٹ سمی گورنمنٹ ری پبلک اورگنیزیشن سے آپ نے یہ کمپلیٹ کیا ہو اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں جو ایٹ نمبر پر ہمارے پاس سیٹ ہے وہ فیلڈ کارڈینیٹر کی ہے 25 سے لے کے 35 ایرز تک ہے اس کی ایج ہے سیٹ اس کے اندر 4 ہیں ایم ایس کی ڈگری ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے لیے یا بی ایس کی ہونی چاہیے بائیو ٹکنالجی ہو بائیو کیمسٹری ہو اگریکلچر ہو بائیولوجی ہو بائیولوجیکل ہو سائنس ہو ایکسپیرینس ان گورنمنٹ کالج سمی گورنمنٹ کالج سمی گورنمنٹ ری پبلک اورگنیزیشن سے آپ نے یہ کسی بھی اچھی ڈسپلین آپ نے یہ ری پبلک ری پبلک اورگنیزیشن سے کمپلیٹ کیا ہو اس کے بعد جب آپ کا نیچے چلتے ہیں تو ایک اور ایڈوٹائزمنٹ ہے اس کے اندر آئیٹی آفیسر بی پی ایس سکس ایکویلنٹو بی پی ایس سکسٹین ہے اس کے اندر جو آپ کی یہ چلوٹی پائی سے لے کے فورٹی ارز تک ہونے چاہیے اور اس کے اندر دو سیٹس ہیں اپلائی ایڈوکیشن جو ہے اس کے اندر وہ ہے ماسٹر ڈگری ان آئیٹی کمپیوٹر سائنس ایکسپیرینس آف ویب ڈیزائننگ اس کے بعد ایکسیلنٹ انڈرسٹینڈنگ آف نیٹورکنگ ٹو یور ایکسپیرینس ان سمی گورنمنٹ ریپبلک ارگنیزیشن اس کے بعد جو نائنٹ نمبر پر ہمارے پاس سیٹ ہے وہ انسپیکٹر فیلڈ آفیسر کی ہے بی پی ایس فائف ہے ٹوئنٹی فائف سے لے کے تھرٹی فائف تک آپ الیجیبل ہیں اس کے اندر دو سیٹ ہیں سیکنڈ کلاس بی ایس ڈگری ان مائکرو بائیولوجی ہے بائیو کا میسٹری ہے بائیولوجیکل ہے سائنس ہے اگری کلچر ہے یہ آپ نے کسی بھی اچھی انیورسٹی سے کمپلیٹ کیا ہو اس کے بعد جو ہمارے پاس سیٹ ہے وہ ایکسپیرینس کی ہے اس کے اندر ٹوئنٹی فائف سے لے کے تھرٹی فائف ہے اس تک آپ الیجیبل ہیں ویکنسی اس میں وان ہے دگری اس کے اندر جو ریکوائرڈ ہے وہ کومیرس بی کام فائنانس اور بینکنگ کی ہے ٹوئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کا اکاؤنٹ کی فیلڈ کے اندر سے فائنانس کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس ٹینو ٹائپسٹ کی ہے جو آپ بارہ نمبر پر ٹویلس نمبر پر ایٹی سے لے کے تھرٹی فائف یرز تک آپ الیجیبل ہیں دو سال کا دو سیٹس ہیں اس کے اندر گریجویشن ہونا چاہیے آپ کا اس کے اندر بی ای بی ایس ہونا چاہیے سیکنڈ کلاس ہونے چاہیے آپ کی اس کے بعد شورٹ ہینڈ ٹائپنگ سپیڈ پر منٹ کمپیوٹر نولیج اور ڈیٹا اینٹری اپلوڈ سکل این مرس یہ آپ کو اچھے سے اس کے اندر آپ نے جو ہے یہ ٹینو ٹائپسٹ جو ہے یہ ایک کورس ہوتا ہے اگر آپ کر لیں گے تو آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اردو ٹائپنگ سکل وڈ بی گیون ایڈیشنل یہ جو ہے یہ آپ کا ایڈیشنل ہوگا اگر آپ کو اردو کے اندر بھی اس کی ٹائپنگ وگر آتی ہوگی تو یہ آپ کا ایڈیشنل ہوگا اس کے بعد ایکسٹرا چیز ہوگی ایکسٹرا جو ہے آپ کی سکل ہے یہ اس کے بعد فیلڈ اسیسٹنٹ کی جو جوب ہے اس کے اندر بی پی ایس فور ہے ایٹی ایر سے لیکے تھرٹی فائف ایرز تک آپ اس کے اندر الوجیبل ہیں اس کے اندر فور ویکنسیز ہیں بی ایس اس کی جگری ہے اور جو اس کے اندر سبجیکٹ ہیں وہ بائیولوجیکل ہے سائنس ہے ایگریکلچر ہے ایمن سائنس ہے مائکرو بائیولوجی ہے ریلیونٹ ان ریلیونٹ ان نالیج آف سرچ ان تکنالوجی ہے یہ آپ نے فیلڈ کے اندر کمپلیٹ کیا ہے اس کے بعد ڈیٹا اینٹری آپ ڈیٹا اینٹری آپریٹر ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے ایٹی فائف ایٹی سے لے کے ٹوئنٹی فائف ایرز تک آپ الوجیبل ہیں اور جو اس کے اندر ویکنسیز ہیں وہ فور ہے اس کے اندر جو تلیمی کارگرد کی ہے وہ بی ایس ایف ایسی ہے ایسی ہے ایکویلنٹو نالیج آف ریسرچ ان ٹکنالوجی ہے سکل آئی ٹی ہے اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو الیکٹریشن کی جواب ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایج جو ہے وہ آپ کی ایٹی ایر سے لے کے ٹوئنٹی فائف سکتے ہیں میٹرک کی ڈگریز کے اندر ریکوائیڈ ہے اگر آپ کے پاس میٹرک ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ کائنڈ جو ہیں کورسز وہ اگر آپ نے کیا تو بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈسپیچ رائیڈر کی جواب ہے ہمارے پاس سکسٹین نمبر پر اس کے اندر آپ نے ٹوئنٹی ایٹی ایر سے لے کے ٹوئنٹی فائف ایس تک آپ کی ایج ہونے چاہیے میٹرک کی ڈگری ہونے چاہیے آپ کے پاس اور آپ کو بائی گرائیڈ آنی چاہیے اس کے بعد رائیور کی جواب ہے اس کے اندر جو آپ کی جی اس کے اندر جوس ہی آپ کی ایج ہے وہ ایٹی ایر سے لے کے تھرٹی فائف تکھے ہیں one ویکینسی ہے اس کے اندر اور آپ کے پاس میکریک کے ڈگری ہو Ник buradan ہے اگر آپ کے پاس three years ہے تو اس گوڑن ویل اس کے بعد آفیس بائی کی ہے اس کے اندر جوس ہی آپ کی ایج ہے وہ eight years سے لے کے تھرٹی فائف تکھے ہیں three Вот اس کے اندر ویکینسی soul into atamenteر دقیries اگر اس کے دیگری ریکشug is required اس کے اندر جو آپ کی تعلیم ہے وہ میٹرک ہولنی چاہیے کالیفیکیشن ویل بی یہ آپ کی ویل بی پروف یہ ہونی چاہیے اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو جو جینڈر ہے اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس جو 20 نمبر پر جواب ہے وہ ہے مالی کی جواب ہے گارڈنر کی ہے جس کے اندر ایج ہے ہمارے پاس وہ 80 سے لے کے 35 یارز تک ہے اس کے اندر میٹرک کی ڈگری جو ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو بھی صحیح اگر میڈل کی ہے تو بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ فریشن ہیں تو بھی آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر ایکسپیرنس آپ کے پاس ہے تو اس کے بعد ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں وہ آپ ریچ کر لیجئے گا پندرہ دن کے اندر جو لوگ ایکلیکیشن ان کا ایڈورٹائزمنٹ شاہ ہونے کے بعد جو ان کو پندرہ دن کے اندر اپلائی کر لیں گے ان کے چانسز فرسٹ اپلائی کرنے کے ان کو سیلیکٹ کرنے کے زیادہ ہیں اس کے بعد جب ہم نیچے چلتے ہیں تو یہ آپ کا این او سی وغیرہ ہے یہ آپ چیک کر لیجئے گا ان کی افیشل ویب سائٹ ہے اگر آپ وہاں سے یہاں پر ان کی افیشل ویب سائٹ ہے www.nijp.gov.p آپ اس کو سرچ کر لیں گے تو اس کے اندر آپ کو جو ہیں اور چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گی ان کی افیشل ویب سائٹ ہے اپلائی کا جو طریقہ ہے وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ تمام طرح جو چیزیں ہیں وہ آن لائن آپ نے ان کو سبمیٹ کرنی ہے ان کا جو افیشل پورٹل ہوگا وہاں پر جا کے اپنا چیک کرنا ہے اور جہاں پر سیلیکشن پورشن ہوگا اپلیکیشن کا وہاں پر آپ نے ان کو کلک کر کے اپنے جو تمام تلیمی کارٹ کر کیا تجربے کا میار ہے ایج ہے اور اپنی پرسنل انفرمیشن وہ وہاں پر آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر کن کو سب کھروانی ہے اہن دیکھ آپ کو میری ویڈیو ہی رہی ہے میں کینی میری ویڈیو tą سپسکیو اپنی پر رکانان اپنی پر پاما لائیں لائیں شکریہ تمنی شکریہ